غازی آباد کے سیہانی گیٹ علاقے میں گڑھی گاؤں میں ایک طرفہ پیار میں پاگل سن کی عاشق نے ایک لڑکی کے پتا کی ہتیہ کر دی کلو راجو نام کے شخص کی بیٹی سے پیار کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس رشتے کے لیے نہ تو راجو تیار تھا اور نہ ہی اس کی بیٹی کلو لگاتار لڑکی کے پتا کے اوپر لڑکی سے شادی کرنے کا دباؤ بنا رہا تھا جس سے پریشان ہو کر راجو نے اپنی بیٹی کی شادی تیہ کر دی آنی والی 27 مئی کو راجو کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی صرف ریعاشق کلو نے لڑکی کے پتا کے گھر میں گھس کر ہتیہ کر دی گاؤں میں لگوک ایک بچی کے قریب میں راجو ایک مکان میں رہنے والا مزدوری کرنے والا بیختی کلو کو جیسے ہی پتا چلا کہ لڑکی کے پتا نے لڑکی کی شادی کہیں اور تیہ کر دی اس نے لڑکی کے پتا کی ہتیہ کی سازش رچی اور اپنے ایک دوست کے ساتھ ہتیہ کے اس واردات کو انجام دینے لڑکی کے گھر میں گھس گیا پہلے تو کلو نے لڑکی کے پتا کو چاکو سے گود دیا اور بعد میں گھر سے باہر نکال کر لڑکی کے پتا کو گلی تک لے کر آیا اور بڑی ہی بے رہمی سے بار بار چاکو سے وار کرتا رہا اور تب تک مارتا رہا جب تک انہوں نے دم نہیں توڑ دیا آج یہ ہویا ہے کہ خان نے دارو وارو پی اپنے کمرے بیٹھ گیا ہے تو انہوں نے پھر سلا کری ہوگی کہ مار لو گھر میں گھر میں ہے یہ تو یہ دو آدمی اس کے گھر میں پھجئے تو انہوں نے اس کا پہلے چکو مارنے سرو کر گیا تو انہوں نے چکو مارے ہے اس کو مارا راجو کو راجو کو نے راجو یہ لڑکی کے پتا ہے لڑکی کے پتا ہے تو یہ بچارہ یہ بہار کو نکلا آپ ساکت ہے انہوں میں سے ایک بھگیا گلی میں کھڑے لوگ موک درشک بن کر پوری واردات کو دیکھتے رہے لیکن کسی نے بھی آگے بڑھ کر پیچ بچاؤ کرنے کے حمد نہیں کی ہتیا کی واردات کو انجام دینے کے بعد سے ہی آروپی کلو موقع سے فرار ہے مرتک کی پریجنوں کے مطابق پہلے بھی کلو لڑکی کو بلیک میل کرتا رہتا تھا جس کے شکایت کئی بار پولیس سے بھی کی گئی تھی اگر پولیس نے وقت رہتے سنگیان لے لیا ہوتا تو آج یہ واردات نہیں ہوتی وہیں پولیس اب ہتیا کے آروپی کلو کی تلاش کر رہی ہے پولیس نے آروپی کے خلاف پیس درج کر کے آگے کی جانت شروع کر دی ہے پولیس میں کھلے پولیس میں موسیقی